1929 کا وہ جو ایکٹ ایک ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے گورو کے زمانے کا اس کے مطابق سارے قانون بن کریں اب اس میں فرا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہمیں اپنے معاشرے کو توورڈز گرلز سنسٹائز کرنا ہوگا اور ایڈوکیشن کو جب تک ہم پریورٹی نہیں دیں گے تو یہ مسائل رہیں گے آپ یہ دیکھو کہ ویسے تو پاکستان بہت سارے انٹرنیشنل جو معایدے ہیں ان کا سیگنیٹری ہے تو اگر آپ انٹرنیشنل جو لاز دیکھو اس میں جو بچہ ہے بچے کی عمر یا بچہ کون ہوتا ہے بچہ جو انڈر ایٹین ہو تو اگر ہم انٹرنیشنل معایدوں کے سیگنیٹری ہیں تو پھر وہی چیز ہمارے ملک میں بھی ایمپلیمنٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے ملک میں چائلڈ ایج فرق ڈیفائن کی ہوئی ہے چاہ ڈیفائن کی ہوئی ہے؟ کب بچہ ہے اور کب بڑا ہو گیا ہے؟ میں بتا دیتی ہوں کہ جی یہ چائلڈ ماری جیک جس کی آپ بات کر رہی ہیں 1929 اس کے مطابق جو بچی جس کو فیمیل کے لیے ایٹس ای ڈیفرنٹ ایج وائز کے لیے ایٹس ای ڈیفرنٹ ایج ٹھیک ہے سو خواتین یا جو لڑکیاں ہیں وہ سولہ سال کی ان کی ایج ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ جی سولہ سال کی ایج میں ڈیرمیچور اور ان کی شادی ہو سکتی ہے لیکن یہ سیدھی سیدھی انٹرنیشنل کہ دیکھیں زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ یا زندگی کی سب سے ایمپورٹنٹ اگر کسی چیز کو ایمپورٹنس ہے تو یہ شادی کا کانٹریکٹ نکاح وہ ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ ایک بچہ جو گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا جس کو لیسنس نہیں مل سکتا جس کو بینک اکاؤنٹ نہیں اوپن ہو سکتا یعنی کہ آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو یہ سارے کام تب ہوں گے جب آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا آئی ڈی کارڈ کے لیے تو شادی کا کانٹریکٹ آپ کیسے دو بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں دو بچوں کی زندگی جب شادی ارلی ایج میں ہوتی ہے تو اس کے ہیزرڈ پوری قوم کو گھگتنا پڑتے ہیں مثلا سب سے پہلے بچی اگر وہ مطلب کنصیب کرتی ہے پگننسی اس کی صحت پھر آپ بیمار معاشرے کو جنم دیتے ہو پھر وہ بچی جو خود ابھی جس کی پھیلنے کی ایج ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے انشور کر سکتی ہے پھر اگلا پوائنٹ کہ ہمارے ہاں بچے مال نرشمنٹ ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے ہماری گھوٹ پوری نہیں ہمارے بچوں کی اگر آپ ہائٹ اینڈ ویٹ کی سیچویشن دیکھیں تو وہ دنیا میں الارمینگ ہے اور ابھی جو سروے آیا تھا اس نے پنجاب کے بارے میں بڑی الارمینگ سیچویشن تھی 46% کہا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر اوبرال دیکھیں ہر پرابلم کا ایک روت کاوز ہوتی ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو نہ تو تیروریزم ہے نہ ایجوکیشن ہے that is population بکہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی اتنی کم عمری میں شادی کرتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کیا غربت وجہ ہوتی ہے کیا جہالت وجہ ہے اس کی کیا ہمارا معاشرے کا جو ایک مائنسیٹ ہے کہ جلدی شادی جو ہے ہم بھی تو بہت سارے اصول بیک وقت فالو کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں اسلام ایک ہم کہتے ہیں جی ملک کا قانون تو آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ ابھی تک جو پالیسی میکرز نے کیا تائیون کی ہے وہ کیا وجوہات ہیں دیکھیں سب سے پہلے نا ہمیں چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا میں کمپلیٹ کرنوں کہ پاپولیشن ہمارا اگر بڑا مسئلہ ہے تو پاپولیشن کی وجہ میں دو بیگیس پرابلم یا دو بیگیس ریزن is ارلی میریجز کہ اگر آپ بچے پڑ لکھ کے پراپر ایڈوکیشن یا پراپر ایج پہ جا کے شادی کرتے ہیں اب جب آج جب آئی ڈی کارڈ کے بغیر شادی آتی ہے نا فرا تو اس میں پھر فیک سرٹیفیکیٹس بن جاتے ہیں بارہ سال کو بھی سولہ کا کر کے کہ جی ہم قانون کی بھی پاسداری کر رہے ہیں اور وہ بچی جس کی اٹھارہ سال میں شادی ہونی تھی اس نے چھ بچے پیدا کر لیے تب تک سی اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں نمبر وان غربت غربت ارلی میریجز ہونے کی ایک وجہ بھی ہے اور اس کے بعد یہ پائے پروڈک بھی ہے کہ جب آپ اپنی جو جن نسلوں میں جن خاندانوں میں ایڈوکیشن نکلتی جائے گی تو انہوں نے تو کبھی امیر ہونا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غربت میں بڑھانے میں ایک بڑی ریزن ہے ساؤت پنجاب بہت زیادہ اس طرح کی کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں عمومن پنجاب کی بات نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ غربت بھی ہے ایڈوکیشن بھی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے جلدی سے بوجھ اتارنے کے چکروں میں پھر ایک اور بھی ایک بہت بڑی علمیہ ہے ایک رسم اور رواج بھی کو ہمارے بڑے ہیں ہمارے ہاں رواج ہے بچیاں بیچ دی جاتی ہیں تو وہ بچیوں کو چھوٹی ایجز میں یا پھر یہ ہے کہ جی اپنے بوجھ سے چھٹکا رہا حالانکہ یہ دیکھیں کہ میرا سوال ہے ان تمام ماں سے کہ اپنی ایک تو بچے کام پیدا کریں خدا رہا اور پھر بچیوں کو ایڈوکیشن دیں اور ان کو ایک کارامل شہری بنایا اور ان کو بھی اپنی اولاد سمجھیں جیسے آپ اپنے بیٹے کو اولاد سمجھتی ہیں اور پھر جب تک ہم بہتر ماں معاشرے کو نہیں دیں گے ہم بہتر نسل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایڈوکیشن ضروری ہے اور ایڈوکیشن کے ساتھ ہیلپ اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے اب پالیسی میں کیا ایسا آپ لوگ کر رہے ہیں جو آپ لوگ اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں میمبر پروینچل اسیمبلی ہیں پنجاب سندھ نے تو بڑا اچھا اقدام کیا سندھ نے تو اپنا ایک قانون پاس کروا لیا ہے جس کے مطابق انہوں نے چینجز کیے ہیں سندھ میں بھی یہ بڑا مسئلہ تھا تو اب آپ کی اینڈ پہ کیا چیزیں ہیں انکرچنیٹلی فراہ سندھ میں نورکاریب کے سندھ لاو میکنگ میں اس زمن میں ہم سے آگے ہے بٹ بات وہی بات آتی ہے ایڈوکیشن کی ہماری اسیمبلیز اوور لیجسلیٹیڈ اسیمبلیز ہیں بٹ ایڈوکیشن ادھر بھی کوئی خاص نہیں ہے آئیڈیال نہیں ہے اسٹیٹکس آپ نکال کے دیکھ لو تو وہاں پہ بھی اندرون سندھ میں چائلڈ میریجیز ہوتی ہیں بہرحال انہوں نے ایک سٹیپ تو لیا نا ایک سٹیپ ہم سے آگے ہیں جہاں تک پنجاب کیا بات کر رہی تھی تو میں نے انٹرنیشنل گرز ڈے پہ میں نے سب سے پہلی اپنی ریزولیشن موو کی تھی یہ کام عمری کی شادی پہ دین آئی ورگ میں نے اس پہ پھر بل پہ کام کیا اب میں نے ایک بل موو کر دیا ہوا ہے جس پہ میری گورنمنٹ نے پرامیس کیا ہوا ہے کہ اب اگلا جو ریگولر سیشن آئے گا اس میں وہ اس بل کو سیریسلی کنسیڈر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں اپوزیشن میں بھی کچھ ہماری جو خواتین ہیں دیئر سپورٹنگ دیس بل تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گے مذہبی جماعتوں کا کیا کریں گے وہ کھڑے ہو کر اس کو وہ ہمیشہ کنٹیسٹ کر دیتے ہوتے ہیں آپ کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ ہیں نا جو ذرا بردھان اس طرف رکھتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ تو مغربی قوانین کو پابندی کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں اور یہ مائنڈ سیٹ کو چالنج کرنا سب سے بڑا چالنج ہوتا ہے پڑا ویری انٹرسٹنگ کہ میں جب یہ بل تیار کر رہی تھی تو مجھے یقین مانو میرے بہت میری سوشل میڈیا ٹیم نے بھی مجھے وان کیا کہ بھا جی اٹیک بھی ہو سکتا ہے یہ ہوگا خیر وہ اٹیک کیا ہونا ہے بس زندگی اللہ کے ہاتھ میں بٹ یہ ہے کہ جی اٹیک آن سوشل میڈیا وارنی شروع ہو جاتی کہ اوہو یہ کیا کر دیا یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں آپ مجھے کوئی حدیث لا کے دکھا دیں کوئی مجھے قرآن پاک کی آیت لا کے دکھا دیں اس پہ نہیں ہم جاتے یہ یہ خطر ناگ رو میں نہیں بڑ پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو میں جتنا سمجھتی ہوں کہ اس میں آسانیاں ہیں اس میں پلاننگ بار بار منصوبہ بندی پلاننگ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نظم سے گزارنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ تو نہیں کہتا اسلام اکورڈنگ ٹو کہ اس وقت معاشرے کے جو بنیادی بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرتا جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایک اگر کسی بچی کی زندگی کو خطرہ ہے اور پھر ایک اور میرا ایک لوجیکل پوائنٹ ہے کہ اسلام نے یہ کب کا ہم نے مطلب اگر ہم جاہل قوم کے امبار لگا دیں اور ہمارے ہمارے مسلمز میں سے کوئی سائنٹسٹ کوئی ایڈوکیٹڈ ریس نہیں نکلتی تو ہم کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ایک برڈن زمین کے اوپر بوجھ ایک کے طور پر آپ اس اس ماملے کو قانون سازی میں جب آپ لے کر آئیں گے کوئی حد مقرر کریں گے یہاں پہ کچھ سوچا ہے اس بارے میں آپ کے برے میں رات لے نہیں سوچا نہیں میں نے تو پریکٹیکلی کچھ سٹیپس لی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آئی ڈی کار شوڈ بی کمپلس لی جب آپ کو آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں اوپن ہو ساتا میں نے بھی بولا ڈرائیویں گے لے سن تو شادی جیسا اہم فیصلہ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم یہاں پہ بہت ساری شادیاں کرواتے ہیں اکثر لوگ ہمیں کرتے ہیں آپ شادیاں لیکن وہ شادیاں غریب لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں میری ایک ہی شرط ہوتی ہے اور میری ٹیم اس سے بہت بھی واقع ہے اور وہ شرط ہی ہوتی ہے کہ میں اس لڑکا لڑکی کی اس وقت تک شادی نہیں آن ائر کرواؤں گی جب تک ان دونوں کے آئی ڈی کارڈز ہمارے پاس نہیں آ جائیں اور ہمیں بہت بہت ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں وہ عمر پوری ہے آئی ڈی کارڈ بنا نہیں ہے بس بن جائے گا بس بننے والا ہے بس ہو جائے گا ہم نہیں کرواتے ہیں ایک دفعہ تو اپنے اناؤنس کر کے نہیں کروایا اور میرا یہی سینڈ تھا کہ جب تک آئی ڈی کارڈ نہیں آئے گا میرے پاس میں اس لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تو یہ آپ جو کہہ رہی ہیں سو نکا نامے میں جب آئی ڈی کارڈ آپ کمپنسری کروگے تو اس میں یہ کہ اٹھارہ سال سے ایک دن بھی کام ہے تو وہ چائل میں کنسیڈر ہوگا اور اگر آپ چائل اٹھارہ سال سے ایک دن کام کی بھی شادی کر رہے تو آپ تو چائل میریجز کے مرتقب ہو رہے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی سزا بھی اس پہ ہوگی سزا اس میں جی بالکل اس میں جرمانہ بھی اور میری تو خواہش ہے کہ میں نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے قیدبہ مشکت ہونی چاہیے سمبولیکل نہیں ہونی چاہیے اور اس میں پھر ایز ای معاشرہ ایز ای سوسائیٹی وی شوڈ پلے ارول جیسے آپ اپنے چینل پہ یہ کر رہی ہیں میں نے آپ کے پروگرامز کچھ دیکھے بھی ہیں سارے نہیں ریکھ پاتے ہیں وہ لوگ تھوڑا بیزی ہوتے ہیں اس میں فرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے یا جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں لوگ جو مورننگ شوز کرتے ہیں کہ جو سوسائیٹیز کے ایشوز ہیں جیسے آپ نے یہ بات کبھی بھی عنہ نہیں بتائی لیکن آج آپ کے ریپرس ہاں ہی چھوڈ تیل دی پیپل ہی چھوڈ تیل دی مدر ہی چھوڈ تیل دی کمیونٹی وی چھوڈ تیل دی کمیونٹی کہ یہ سب سے بڑا ایز ای پیرنٹ اگر کوئی اپنے بچے پہ ظلم ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کارامت شہری بننے سے پہلے ان کے اوپر شادی جیسا کی بھاری ذمہ داری اور پھر وہ ابھی ان کے بچوں کی اپنی ان کے پڑھنے کی آگے بڑھنے کی ایج ہوتی ہے اس میں آپ ان پہ بچوں کا بوجھ یعنی کہ جب وہ خود بچے ہیں تو آپ آگے ان کے اوپر بچوں کا بوجھ لاد دیتے ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم ہمیں وفاداری لائلٹی شو کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے آنے والی نسلیں سوچیں چھوٹے چھوٹے کارد ہائٹ پوری نہیں ویٹ پورا نہیں ہے اور برین کی بھی پوری اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بچی خود انڈر ویٹ ہوتی ہے جو جس کی خود غزائی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہوتی وہ اگر کنسیب کرتی ہے اور وہ اگر کسی بچے تو کنفارم ہے کہ اس بچے میں کوئی نہ کوئی پرابلم اندونی اور اس بچے کی کبھی بھی گروت پوری نہیں ہو سکتی اور بہت سارے ایسے ایشیوز جو اس بچاری چھوٹی بچی کو آگے کے لیے اگر کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ اس پورے خاندان پر بوجھ ہوتا ہے بہت شکریہ مصرح صاحب آئی تو یہی تو بہت ویسے بھی اس ٹوپک اس کلوس تو مائی ہارٹ اور لمبا ٹوپک ہے اس پر جتنی بھی بات کریں کم ہے لیکن تیک ہو میسیج میرا خالی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں مناسب عمر میں کیجئے جب وہ شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے کابل ہو جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانے کی جو اسے کتیانا سٹرنٹھ رکھیں بلکہ شکریہ مجھے ویسے بات کریں چل سکیے بریک لوں گی میں اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات اچھا اس نے بریک کا بھی ٹائم انہوں نے کہا نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم چھوڑا سا اس کے بارے میں مزید بات کریں گے مجھے مصرح صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہنڈرنس تو رزیسٹرنس آتی ہے وہ کیا آتی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہی کہ اسلام کا بہانہ لگایا جاتا ہے جو ہم نے کام نہیں کرنے ہوتے اس میں ہم اسلام کو انوالف کر لیتے ہیں جو کہ بڑی خلط بات ہے مجھے یہ دیکھیں کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ مطلب ہم آن ایڈیوکیٹڈ اور انڈر نریشڈ اور ایک مطلب قوم اپنے ملک کے اوپر بوجھ بڑھانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ معاف کرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو مدرسے بھرے پڑے ہیں یا یہ جو ہم ٹیروریزم جن کو بڑے 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 کرونک ایشیوز ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس طرح سے یا ڈرتے ہیں ڈسکس کرنے سے لیکن یہ سارے بائی پروڈکٹس ہیں ہمارے ان سٹیپس کے کہ آپ نے اتنے بچے پیدا کر لیے بچوں کی جلدی شادیاں کر دی اور پھر وہ بچے کیا ہے کہ جی وہ معاشرے پہ بوجھ اور پھر خدا نہ خاصتہ سوسائٹی کے لیے ایک تھرٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں بہت شکریہ ہم آفن لی اس طرح کی سیشنز رکھیں گے تاکہ ہمارے دجانے والے جن کو اس بارے میں آویرنس ملسک ہے وانڈرفول to meet you اور ایک بریک کا بک میں نے آپ کو اسے وہ بتایا تھا کہ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیر سے ہو رہی ہے جو ٹیلیویشن دیکھنے والوں کے لیے بہت جانی پہچانی ہیں بہت مقبول ہیں لیکن وہ کون ہیں اس بریک کے بعد آپ کو اسے ملیں گے جی جناب میرے آج کے مہمان ایک شولہ بیان مقرر ایک خوبصورت مذبان ایک انتہائی نفیس قسم کے انسان جو کہ امدہ انداز میں ناتخانی کرتے ہیں مذہبی پروگراموں کی مذبانی کرتے ہیں پولیٹیکل پروگراموں کی مذبانی کرتے ہیں لفظوں کے جادوگر ہیں ان سے بہتر انداز جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا میں کسی نے نہیں ایڈاپٹ کیا جو اتنے سارے ڈائیورس قسم کے جو ایکٹیوٹیز ہیں اور پروگرامز ہیں ان کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست جو کہ ان کا ہمیشہ زندگی کا ایک اہم فاکٹر اور جزد رہا ہے سو اتنے سارے اینگلز کو ساتھ لے کے چلنا یقینی طور پر کریڈٹ ہے میرے آج کے بہمان کو راجو اکیلے نہیں آرے ان کے ساتھ ان کی زندگی کی ہم سفر ہیں سو آج ہم ملنے جا رہے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت اور توبہ سے سو آج ہم سلامشہ علیکم سوالیکم 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 ملنے جیسی نمبر ایک پرگم میں آنے کا ولکم زندگی میں تمہارے کا ولکم تیسرا پلک نیوز پہ پہ پلک سوالیکم سوالیکم زندگی میں سوالیکم شکریہ آج لاہور میں بگی میں بیٹھے ہیں پہلے سے نہیں بہت عرصے بعد میں تو بگی میں بیٹھا بلکہ میں بچپن میں بیٹھا تھا کلیفٹن میں اب لاہور میں بیٹھا ہوں پہلے میں بگی میں بیٹھا ہوں آپ دوبا بیٹھیں ہیں میں بھی پرس ٹائم بیٹھیں ہوں اور انفیکٹ لاہور میں تو اور اچھا لگا یہاں پہ پس یہ تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ نے اتنا محبت و افتیار سے استقبال کیا اور بگی بٹھایا لیکن دل مغموم تشبیل کی وجہ سے بہت زیادہ جو مزید وہاں پر ہو رہا ہے اس میں سے اور تکلیف ہو رہی ہے بہت تکلیف لیکن سب سے پہلے تو میں پوری پبلک کے ٹین کا آپ کا اس کے لاوہے اے پلس کی ٹین کا ہے کہ میں دونوں جگہ آگیا ہوں آپ کے پاس بھی آگیا ہوں بہت شرکل اے پلس میں بھی ہیں اور پبلک میں بھی ہیں جی اے پلس میں ہم لوگ گیم شو کریں گے ابھی محرم آئے گا اس کے بعد پر اور پبلک میں ظاہر ایک پولٹیکل پروگرام ہے آپ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا شاندہ تو اس لیے آپ سب کو بہت بہت شکیئے بہت شکیئے چلہ رہاں اگر آپ پوچھیں تو بلکل بہت ہی بہت سمجھنے ایک شادی میں ہوئی تھی اس وقت ہم ایک دیو سے کو ایسے نہیں جانتے تھے میں ان کو ایزا سیلیبرٹی زائرہ جانتی تھی تو بس ہم شادی میں میں ان کا ہاتھ ملا کے گئے تھے ہمارے پاکستان کی دارتا جیسا تھا ماشاءاللہ ایسے کی ہے کچھ نہیں بدلا لیکن اس کے بعد پھر ہماری جیو جوینگ کیا میں انٹریو کے لئے گئی تھی پرس ٹائم تب ہماری ایک چلی میں پروپرلی تب ملاقات ہے چلے وہ تو ایک فومل میٹنگ ہوگی نا وہ جو زندگی میں یہ جو ایک بندھن یہ جو ایک رشتہ بنا ہے اس کا آغاز کی وہ ملاقات تو کب when you realize کہ this man is special کچھ وقت کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہوئیں کچھ چیزیں بھی ہوئیں اور یہ کہ انہوں نے یہ بہت رسپونسول اور بہت کیا کہتے ہیں بہت اچھے دل کے مالک ہیں اور یہ ان کی خصوصیت ہے جو شاید میں ہی نہیں جو بھی ان کے اردگرد ہوتا ہے وہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے تو میں ایک دیٹ یا پوائنٹ تو نہیں بتا سکتی کہ جہاں سے ایک آپ نے پہلے فیل کیا تھا اس جسرے کو یا ڈاکٹر ساپ نے پہلے فیل کیا تھا میرے خالے میں ایک اچھے دلتے ہیں انہوں نے بے ایک وقت یہ وہی جسرے کو ہم محبت کہتے ہیں محبت آپ کے سکتی ہے لگاؤں کے سکتی ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا کے سکتی ہے کافی چیزیں ہیں بے ریب پہنچے ایک انہوں نے ایک دلتے ہیں موسیقی 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 بتانا کہ صرف اخلاص نہیں بلکہ میرے اندر وہ سچائی ہے کہ جو شاید آگے چل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچائی تو جو ہے بتا دو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کرتو لیتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں بتا کے کر لو کہ بھئی یہ ہے زندگی میں یہ ہے تم بھی بتا دو ہم بھی بتا دیتے ہیں تاکہ پھر کل کو کوئی کچھ بتائے تو ہمیں پتاؤ کہ ہمیں تو پتا ہے یہ لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے لوگ سمجھتے کہ گirl friend رکھ لینا کسی سے تعلقات استوار اس میں کوئی برائی نہیں ہے نکہ کر لینا اس میں کوئی بہت 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 برائی تو ٹھیک ہے جس نے جو بھی سمجھتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ وہ خدا سے جنگ کر رہے ہیں مجھ سے تو نہیں کر رہا بلکل تو بارل میں نے ان کو گل فرین نہیں رکھا اپنی بیوی رکھا جی ایک بی دن کے لیے نہیں نا ایک بی دن کے لیے نہیں نا مومنٹ آپ نے جب ہاں جی ساری آپ کے بار کرتے ہیں ایک اور چیز جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی مرد بہت بڑی رسپونسیبیٹی اپنے پر لے رہا ہوتا ہے اور یہ بہت آسان مرحالہ نہیں ہوتا وہ پہلی اور دوسری اور تیسی بہت مشکل ہوتا ہے رسپونسیبیٹی لینا اون کرنا اپنا نام دینا کسی کو اور میں سمجھتوں کہ بہت فقر کی بات ہے اگر کوئی کسی کو اپنا نام دیتا ہے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ رہا ہے کسی کا گھر بس آ رہا ہے تو میرے خیال میں اس چیز کو اپنے شیئر کرنا چاہیے میں اس بات کے پچھتری نام کے خلاف ہوں کہ ہمارا دین اس کی اجازت کی دیتا ہے ہمارا دین یہ کیا چاہیے کہ نام باپ خیر اگر ہے ساتھ لیکن توبہ نے تو نام چینج کیا لیکن جیسے کہ نبی کریم سے بڑا شہر کیسے نہ ہو سکتا ہے لیکن آئیشہ بنت صدیق اکبر ہے ختیجہ بنت خویلت ہے حفظہ بنت عمر ہے تو انہوں نے نام اپنے چینجنگ کیا تو اس کو اگر سامنے ہم رکھیں یہ ہمارے ہم سب کلچر آیا ہے بھارت سے یا کئی اور سے مغرب سے اگر چلے مغرب کرتے تھے ہو جاتا ہے لیکن یہ توبہ انوار بھی اچھی ہے اور توبہ ہمار بھی اچھی ہے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ دونے میں سے کس نے اسرار کیا تھا یا پروپوس کیا تھا کہ شادی کر لیتے ہیں میں نے پروپوس کیا کسی سچویشن سے گزر رہا تھا اور یہ اپنے کیو بیکل میں بیٹھی گی دروش شیریف لکھ رہی تھی ہر پیچ پر لکھتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ایک ہوتا ہے آپ لکھ رہے لکھ رہے لکھ رہے اچھا ہماریہ تو لوگ لکھتے ہیں سواد لکھا دیتے ہیں یہ لکھ رہی تھی پورا پورا تو میں گزر رہا تھا میں نے کیو بیکل میں دیکھا میں نے یہ لکھے جاری ہے لکھے جاری تو میں نے ان سے پوچھا اس میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سیدہ باقاعدہ شجر نصب سے ہے اور بہت سے لوگوں کا شجر نہیں پتہ ہوتا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ آفس میں تھے میں نے پوچھا یہ آپ ایسا کیوں ہوں یہ کہا نہیں میں تو بہت عرصی سے لکھ رہی ہوں یہ بات مجھے لگ گئی آگو پتہ ہے مجھے یہ درود شریف اور یہ تمام چیزیں میں نے کہا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے کہ میں نے آشتک دیکھا ہی نہیں یہ میں فرس ٹائم آگو بتا رہا ہوں میں نے آج تک کسی کوئی بات نہیں بتا رہا پھر یہاں سے میں نے سوچا کہ گروہ شریف کی برکت ہے تو پروپوس کر دینا چاہیے اچھا ملکہ سے ارے توبہ ان کا تو پوائنٹ ایو یہ ہو گیا مرد کو تھوڑا سا سمجھیں اس کے لئے آسانی بھی وہ کر بھی سکتا ہے آپ نے آپ کے لئے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر آمی لیاقت سے شادی کرنی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ تھا آپ چاہید وہ بھی کسی اور سے بھی کر سکتے تھے آپ بھی کسی اور سے بھی تھے آپ نے ان کو جو منتخب کیا تو یہ حسن انتخاب جو ہے اس کی وجہ کیا تھے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا حسن انتخاب تو وہ حسن ہی اچھلی ہے اصل میں بات نہیں ہے انہوں نے بتا رہے ہیں کہ دروش شریف جائے وہ انہوں نے اس آپ کی طرف میں نے جیسا آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا نا کہ فیصلہ کرنا ایک تو کچھ ظاہر ہے یہ بھی کچھ حالات ان کی بھی خوشتیں اس کو بھی دیکھ کر اور پھر سیکنڈ لی ہے کہ یہ بہت اچھا دی ہے میں نے یہ دیکھا ان کے اردگرد رہ کر مطلب اگر شاید ہماری شادی نا بھی ہوتی ساتھ میں کام کر رہی تھی آپ مجھ سے نہیں ہیں اگر ان کے اردگرد کے آپ کسی سے بھی آپ پوچھیں تو یہ بہت اچھے دل کے مالک ہیں مطلب میں نے ان کو اپنے اوپر کبھی پیسے لگاتے بھی نہیں دیکھا لیکن اگر ان کو پتا ہوا کسی کو ضرورت ہے تو یہ اس کے لئے کر دیں گے مطلب یہ کبھی اپنے مو سے نہیں بتائیں گے بات یہ اپنے لئے کہیں گے کہ آپ میرے لئے چھ ہزار کا کرتا کیوں لے آئیں آپ اپنے لئے لے لیتی ہیں فلا بندہ اس کے اوپر یہ چیز لگ جاتے ہیں تو میں نے ان کے اندر جو دل دیکھا کبھی سوچا نہیں کسی کے لئے کبھی کچھ کرنے سے پہلے اور یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے میں کہتی ہوں پیسہ بہت لوگوں سے باتا ہے دل نہیں ہوتا لوگوں دل ہونا بہت بڑی بات ہے میں نے بہت اچھا دل دیکھا اس کے بعد پھر جب ان کی طرف سے آپ کو تھوڑا در نہیں لگا کہ پتہ نہیں مجھے لکافتر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ بہت کیونکہ میں یہ دیکھتے آئی تھی یہ بہت کئی رہے ہیں یہ نیچر ان کی بہت کئی رہے ہیں تو کبھی بھی میرے اندر یہ والی انسیکیورٹی ہے کبھی مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کدران باز ہو جاؤں کبھی مجھے ایسا فیل انہوں نے بیسے بھی نہیں ہونے دیا مطلب جب ہمارا رشتہ نہیں بھی تھا تو یہ اپنی ٹیم کو بھی فیملی کی طرح رکھتے تھے تو جو آدمی اپنی ٹیم کو اتنی فیملی کی طرح رکھ رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیوں اچھا سلوک نہیں کرے دلکھو سہی ٹھیک ہے اچھا ڈاکس آپ کیا توفہ دیا تھا جو آپ نے توبا کے ساتھ اور کیا کوئی شرائط پہ ہوئی تھی کوئی یہ بات چیز آپس میں ہوئی تھی کہ دیکھو میں یہ کروں گا میں یوں کروں گا افسوس کی بات کی ہے کہ میں نے کوئی توفہ نہیں دیا میں دوں گا میرے پاس پیسے نہیں جائے بھی تو ابھی میں نے اس سے پہلے ان کو کچھ ایسی خاص چیز نہیں دی چوڑیاں برزی تھی اور شرائط کوئی تہن نہیں ہوئی تھی چہیز ٹائپی چیز کے میں ہمیشہ خلاف ہوں نہ بشرا کہ گھر سے جائز لیا نہ ایدھر سے لیا تو شرائط بسے نکہ نامہ ہی ہوتا ہے اور میں اس میں بھی خلاف ہوں جو کولمز کاٹ دیا جاتے ہیں بچی کو پڑھنے دیا جائے لڑکی کو بتایا جائے کہ کیا لکھا ہوئی کوئی ایسی شرط نہیں ہے ان کی فیملی بہت اچھی ہے ان کی امیبو بہت اچھی ہے ان کی بہنیں بہت اچھی ہیں تو کیا شرط چاہ کرتے ہیں بہت شرائط لڑکی والے تو آج کل میں نے دیکھا ہے سب نکہ کے لام پہ جتنی ایکسپلائٹیشن لڑکی والے کر رہے ہیں سوچ نہیں سکتے کہ اتنا ہے لکھیں لکھیں لڑکی والے ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ انہوں نے بے بیٹے کی طرح خوبول کیا اور اسی در رہتا ہے اچھا تو یہ بڑی بات میرے گھر میں ان کو ویسے بھی بہت میری والدہ فاس کر کے بہت شبو سے ان کو دیکھتی ان کو رہے ان کی کولمز بھی پڑتی رہی بہت ان کو شروع سے پسند کرتی تھی تو جب رشتے کی بات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہم شادی کی طرف تو انہوں نے سب سے پہلے آکے میرے گھر میں ہی بات کی میرے ماں باپ کو ہی سب سے پہلے کونفیڈنس میں لیا گیا تو کبھی بھی ہم نے کوئی کام چھپ کر نہیں کیا سب کو ماشاءاللہ سے اور ان کی بیٹی نیو اور ان کی بیٹے میرے اتنے قریب ہیں کہ آپ سوچتے ہیں مطلب ان کی بڑی بہن رافیہ اس کے بعد ماریا پڑنادیا یہ سارے میرے بہت قریب ہیں میں اپنے قرآن سب سے چھوٹے ہیں اور یہ سب سے چھوٹے ہیں تو چار بہنے ہیں ٹھیک ہے تو گھر میں سے بہائی ہیں بہت خوش اسلوبی سے یہ سارا معاملہ گئے خوش اسلوبی سے ہوا اپنے گراتے ہیں نشیمال بجنیاں باقی جو سب سے خوش اسلوبی سے ہوئے ہیں اچھا وہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ بھی تو شاید مطلب اندار بہت آر بتانے شکر تھے اس کا مطلب کہ آپ اپنے نہیں ہیں سپنے ہیں ٹھیک ہے تو دکھ سب دل دکھا آپ مطلب دل دکھا دل بہت دکھا دل اتنا دکھا کہ میرے ایک اور بھی رشتہ ہے میرے سب بہت بڑا رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے آپ کو اگر بنایا ہے مات و قدموں کے نیچے نہیں دینے دانی مجھا اللہ نے باپ بھی بنایا ہے میرے باپ کا رشتہ ہے ادھر کہیں بھی جاتے وقت انسان کو بہت سوچنا چاہیے میں بس آپ کو اشاروں کے نائوں میں کیا کہ میں اس لئے سمجھ سکتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا میری اپنی زندگی کے مراحل کچھ اسی طرح کی گزرے بچے بہت ریبیلیس ہوتے ہیں جیسے وہ برداشت نہیں کرتے دیکھیں میں ویسے جنرل بات کروں بچوں کے لئے اہمیت ماں باپ کی ہوتی ہے نہ ماں کی ہوتی ہے نہ باپ کی ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کہہ رہی یہ دیکھنا ہے کہ دین کہتا ہے دین کہتا ہے دین کہتا ہے کہ ماں باپ کے لئے دعا کرو صرف ماں کے لئے اور باپ کے لئے نہیں دین کہتا ہے والدین کے لئے بات کرو ماں کے لئے نہیں کرو باپ کے لئے نہیں دین نے مدد اور فادر جانا کا لگ نہیں بنائے دونوں کا ایک ساتھ ہے ماں باپ والدین والدین تو کسی بھی ایک کی طرف نہیں ہونا شاہیے ماں باپ دونوں ہیں تو سب کچھ ہیں کیونکہ دونوں کی وجہ سے آپ پیدا ہوتے ہیں ایک نہیں کر سکتا وہ پیدا ہے بلکل سے اجو ڈاک ساب چونکہ آپ رول موڈل ہیں جب کوئی بھی شخص ایک ایسا راستہ اپناتا ہے جس پہ بہت سارا لوگ اس کو چونک کے دیکھتے اور آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ سے تو یہ بھی زندگی کا ایک معاملہ ہے کہ آپ زندگی کے دو ہمسفر دو فیملیز کو لے کے کیسے ساتھ چلتے ہیں بہت سارے مرد یہاں پر آ کر ناراضوں کے کفالت چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ پھر میرے سے بہتر بھی چھوڑا میں اپنے بچوں کو نہ چھوڑ سکتا ہوں نہ میں ان سے داتا لوگ اظہار کر سکتا ہوں شروع میں جب آپ کو شروع میں کچھ کام کرتے تو بہت ساری چیزوں میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں لیکن میرے بچے میرے بچے ان کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں احمد اور دعا اپنی جگہ پر ہیں ان سے جو نسل چلے گی وہ میرے بچے ہوگا بچے ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کوئی اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی عدالت میں جواب دیں گے بلکس نہیں طبعہ آپ ان معاملات میں آتی ہیں بیچ میں آئیے میں یہ بھی بتائیں گی لیکن میں پہلے بتا دوں یہ جو چاہیں بتائیں یہ ایک عجیب و غریب خاتون ہے جنہوں نے اس طرح کی کوئی مطلب نہ کوئی اپنے لیے جاہیداد بانگی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے پیسوں کے لیے شادی کر لی میرے پاس وہ پیسے بھی نہیں آج کر سکتے ہیں اور نہ کوئی جاہیداد ان کے نام ہے اور ان چیزوں پر یہ پڑھتی رہی ہے اب یہ خود کیا کہتی ہے یا بیٹیوشی زیتوبہ بلکل ظاہر ہے انہوں نے میرا جواب دے دیا کہ میں نہیں پڑھتی زائر ہے ہم اصل میں ہم نے شادی اپنے مستقبل کے لیے کیا اپنی زندگی کے لیے کیا تو ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں ہم اس پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے ہم میں دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے میں ہی مشغول رہتے ہیں تو میرا خیال میں زندگی یہی تناہی تو ہم سفر کہتے ہیں اسی لئے تو آپ ایک دوسرے کے اندر مشغولیت میں لیکن یہ بچوں والے معاملات ہیں تو بھی آپ آئیں ہوں بیچ میں آپ کو بھی ٹارگیٹ کیونکہ ہمارے ابتکسمتی سے ہم بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہیں ہمارا ہر انسان کسی نہ کسی پیز میں مکمل اچھا نہیں ہوتا زیبا تو کبھی ایسا ہوا آپ کا دل دکھاؤ آپ بھی آئیں ہوں میدان میں کہ دیکھیں آپ نہیں دیکھیں جاہرہ دلازاری ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کے اس پہ چوبہ بہت دلازاری ہو جاتی ہے کافی چیزوں میں ہوم ریکر ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کو بھی ٹک پہنچا سکتا ہے ہوم ریکر کیا ہوئے تھا گھر توڑنے والا تو گھر تو ٹوٹا ہی نہیں کلاک پڑی ہوئی ہے گھر کیسے ٹھکا کیا اس کا مطلب جتنی ازواج متحارات تھی وہ گھر توڑ توڑ رہیں یا حضرت علی کی جو چار ازواجتے انہوں نے گھر توڑ دیا تھے یا حضرت علی کی پندرہ ازواجتے حضرت فاتمہ کے بعد گھر توڑ دیا تھے ایک عورت اس طرح کے معاملات کو اپنے کیسے فیس کیا ڈاک ساب کنسول کرتے تھے یا اپنے اندر سے یا پسکنٹے تھے خیر ہم ایک دوسرے کا سہارا ہمیشہ رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات ہم ایک دوسرے شیئر کر کے اپنے دل ہلکا یا پسل میں نہیں بتا پائیں گے ان کو کنسول ان کا نام کرتا ہے اچھا توڑ کا پسل بہتا ہے گھری چھاؤں والا درخت اچھا جو جندت پہ لگا توڑا درخت تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھری چھاؤں کا جو درخت ہوتا ہے اس میں جو چھاؤں جے رہا ہوتا ہے اس کو اپنی دھوپ کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں پڑھ لگے کی نہیں پڑھ لگے اس میں چھاؤں ہو چیئے وہ کیا تو یہ فکر نہیں کرتا انہوں نے ویسے کیا ڈاک ساب ویسے ایک کانٹینٹ رائٹر توڑا تھی لیکن سہارا آپ کے کانٹینٹ مسئل سے آپ کے شئیہاں کے ساتھ آپ کے ساتھ دسابت ہے آپ بڑے ریلیبین پسٹنس کرتے ہیں چونکہ مرنگ شوز کی دعنی ہی ہے تو ریلیبین پسٹنس بھراک یہ ہے سمجھ کے ساتھ آپ کے ساتھ ، مجھے کے ساتھ اس میں آپ کو آتا ہے اور کچی کو آتا ہے بہت سپی اے رکھ رکھ ساب اس میں بہتا ہے آپ سے باب رکھ میں بہت ساہارا تھا کہ فرا مالنگ شوز ا اپ لئیٹیق شو میں آئی میں شاید واحد آدمی ہوں گا جس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے میں نے خود ہی سوچا تھا آپ کو بتایا بھی لیا میں نے کہی کہ کر لیں گے کسی نے مجھے کہا یہ نہیں کر سکتے گی میں نے کہا بھائی اس کو پوچھنا آجا ہے آپ ہی کر لے گی اور آپ دیکھیں آپ نے کتنا کمال کر دیا ہے ماشااللہ سو بہت شکریہ میں بریک لینے جاری ہوں لیکن بریک کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو پانٹا ان پرائیٹر کی ضرورت تھی یا پھر آپ نے اسے نے توبہ کو رکھا تو آپ کو زندگی میں توبہ چاہیئے تھے لیٹس تیک او بریک اور بریک کے بعد ہم پانٹ چلیں گے رب سے تو مانگلا ہوں دوبہ ہوں مانگلا میرے سنگ قدم قدم تو چلتا خوش آمدید آج ہم ملنا ہے میں ڈاکٹر آمیلیاکت سے اور توبہ سے اور ٹاؤگلی اراؤنس کر رہے ہیں کہ اے پلاس اور پبلک کو ڈاکٹر آمیلیاکت نے جوائن کر لیا ہے بہت جلد ان کے پرگرامز آپ دونوں چینلز پر دیکھیں گے اور دیفنیٹلی انجوائی کریں گے اور ایک بہت بڑا گیم شو جو ہے وہ ڈاکٹر آمیلیاکت اے پلاس پر لے کر آنے والا ہے انام دستک انام دستک آپ دیکھنا شروع کریں گے بہت جلد تو آپ سب کیسے کر لیتے ہیں اتنا سارا کھوشی ملک آپ گیم شو کریں تو ملک کا سب سے بڑا آپ ریلیجیس ناسوشن کریں تو ریٹنگز جو ہیں وہ وہ میرچیں بھی کر سکتا آپ پلیٹیکل شو کریں تو وہاں بھی آپ کی جو ہے نا گفتگو وہ دیدنی ہوتی ہے تو کیا ہے یہ ایک کبال یہ دیکھیں اب اللہ کا کرم ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی پسند کرنے سے زیادہ لوگوں کا آپ پر کرٹیسائز کرنا آپ پر تنخید کرنا وہ اللہ تعالیٰ کو بھا جاتا ہے کہ میرا بندہ تو بڑا اچھا ہے یہ لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر بلندی پر لے جاتا ہے یہی وجہ ہے اور کیا ہوسکتا ہے اچھا میں نے سوال کیا تھا کیا واقعی آپ کو کانٹینٹ رائٹر کی ضرورت تھی توبہ کی ضرورت تھی یا وہ جاتے جیتے ہی مسروف رہے یہ اصل میں بہتی کلاسیکل کوئی سیجا جاز تک کسی نے بھی نہیں کیا بلکل ضرورت ہے مجھے اپنے آپ کو لکھوانے کے لئے کیسی کو ضرورت ہے یہ کوئی مجھے لکھ سکتے ہیں ہے ہاں 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 بڑا کامٹینٹ یہ کوئی مجھے لکھ سکتے ہیں یہ کا بات اس میں مجھے لکھ رہی ہے ابھی تو مجھے دیکھ رہی ہے پھر یہ لکھ رہی ہے اور رکھیں گی ملتا ہے اور توبا آپ نے بھی آپ بھی ایک بہت اچھی رائٹر ہے ماشاءاللہ اور ظاہر ہے آپ دونوں جو میں لکھیں گی مہترین تو تو آپ دونوں جو میں ملکے اس پہ لکھنا ہے جی 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 اس پہ لکھنا ہے تاکہ ہمارے سارے دیکھنے والے جو ہیں وہ پڑھ سکے کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور کہ ایسا لکھا ہے ستبا جی دل کی بات لکھنی ہے اظہار محبت ڈاکٹر آمیل لیاقت سے آپ لوگ کا کیا گیس ہے کون زیادہ اچھا ایکسپریس کرے گا اپنی پیار کو اپنے پیار کو آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر آمیر کریں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے سبا مجھے بھی یہی لگتا ہے سارے کی سارے دکٹر آمیر کے ساتھ بلکل سائی ہے میں بھی ہی نہیں کی ٹیم میں ہوں نہیں لیکن مجھے ایکسپریشن میں وہی جیت جاتے ہیں ہمیشہ میں سمجھتے ہوں سارے ایکسپریشن ہوتا بھی ویسے بھی اردو میں ہی ہے اصل ایکسپریشن ہوتا ہی اردو میں آپ اردو میں بلکل نہیں لکھنی ہے کچھ بھی نہیں لکھنی ہے آپ ان سے سیکھ رہی ہے یہاں پہ تو ابھی شروع ہوا ہے ازارے محبت اور وہاں پہ ختم بھی ہونے والا ہے تو آپ سب بہت کوئک بھی ہے اب آپ ان سے باتیں کریں نا تاکہ میں لکھوں اچھا بالکل موسیقی واہ 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 ڈاک ساپ کیا بات ہے ڈاک ساپ پیار کا اظہار کرنا ہے مطلب محبت میں تو ایکسپیکٹ کرنی تھی وہ کوئی روایتی جو ہوتا ہے میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا تم نہ ملی تو مر جاؤں گا زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے سا لب لیٹر آپ نے ابھی تک پڑھ رہا ہے نا آپ لوگ کے کون کیا کیا لکھ رہا ہے واہ واہ دوکسر اب اب خود ہی پڑھ کے یہ سمجھائیں گے میں نے بتایا کہ پیار ایک چار حرفی لفظیں اور یہ لفظ جب تک چار حرفی لفظ لفظ عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ ہو تو توبہ میں بھی چار اور آمیر میں بھی چار مکمل نہیں ہو سکتے لہذا توبہ اور آمیر کے بنا پیار مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا سکھایا ووہ ملک کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں لاکھات نے کہاں پہ اس کی وجہ ہے اس کی پیچھے پورا فلسفہ ہے فلسفہ یہ ہے کہ توبہ کی اور میری عمر میں ایک فرق ہے اور یہ فرق میں نے نہیں بنایا یہ فرق حضرت عائشہ اور رسول اللہ کی عمر میں تھا اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر یہ شادی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا بہی گرڈ کیا اکتمبل ازم لیکن ڈاک صاحب اگر میری معلومات غلط نہیں وہ فرق تو بہت زیادہ تھا تو آپ کا فرق بھی اتنا ہی زیادہ نہیں فرق اتنا نہیں ہے زیادہ لیکن ہمارا تو نہیں اتنا زیادہ لیکن فرق تھا انہوں نے یہ بتایا کہ جو بہت اہم بات انہوں نے بتایا وہ یہ کہ آپ اگر کسی کم عمر لڑکی کو لارے تو آپ کو اس جیسے بننا ہوگا آپ کو اس کے ساتھ ریس بھی لگانی پڑے گی گڑیوں کے ساتھ بھی کھلنا پڑے گا آپ آپ نہیں ہوں گے آپ اس میں من جائیں گے تو یہ بڑی مشکل شادی ہوتی ہے کیونکہ آپ بہت بڑے انٹیلیکچول ہیں یا آپ بہت عمر ہو گئے آپ کی اس کی تو بھی عمر نہیں ہے نا اب آپ کہیں نہیں میں تو جی آپ جائیں بھی آپ کو کہیں جانے یہاں ہوتی ہے قربانی ہے اور آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ بھی ویسے ہی بن گئے اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کو پسن جائے تو یہ ہے جو ہم نے سرکار سے سیکھا ہے واہ 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 کیا بات ہوتے صبح اس کا مطلب ہے کہ ڈاک ساپ شاپنگ کے آپ کو لے کے جاتے ہیں گھومنے گھومانے لیے کے جاتے ہیں ہر چیز مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی جگہ گھومی بھی ہوتی ہے تو اگر میں کہتی ہوں کہتی ہوں کہ نہیں اچھا چلیں دوبارہ سے کبھی مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے روکا کہ نہیں میں تو کر چکا ہوں مطلب یہ کبھی نہیں آپ نے کہا رہے ہیں آپ نے کہا رہے ہیں آپ نے کہا رہے ہیں یہ ہے کہ یہ کسی نے اس میں نہیں لکھا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے میں تمہارے بغیر نہیں پاہوں یہ تو بے سٹس میں یہ سب لگنا ملی تو میں مرضا ہوں اگر میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے ان سے کہوں یا میں تمہارے بغیر زی نہیں سکتا یہ سب جھوٹ ہے یہ سچ ہے اچھا یہ سچ ہے کہ اچھا جب صاحب یہ زندگی میں کبھی آپ نے توبہ سے میں نے آپ کی فیس بک پوست ریکھی ہیں اس میں نے لفاظ آپ نے love you love of my life نہیں وہ یہ ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تھا سلام زندگی جب میں نے کہا رہے ہیں سلام زندگی جب لوگوں نے اس کو کہا کہ اصل میں سلام زندگی پروگرام میں جا رہے تھے اچھا وہ پروگرام تھا اب پروگرام میں جا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو سلام موکرہ رہے ہیں آپ ایک دوسرے سے اچھا آپے بھائی کے گھر پر ٹائم نہیں ملتا ہے تو یہاں پر باتیں کرتا ہوں میں میری مرضی میرا ٹوٹر ہے میں کر رہا ہوں میری بیوی سے بات کیا ہو گیا مسئلہ کیا ہے کسی کو اور پتہ یہ تھا کہ سلام زندگی ہم پروگرام میں جا رہے ہیں ہاں تو وہ اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں رہے کے بعد کہ آئی لب یو یہ دیکھیں یہ پیار کے اظہار کے کچھ طریقے ہیں لیکن اگر یہ آئی لب یو پر سو آئی تلاحیو بن گیا تو پھر کیا ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ اظہار محبت کرے کہ جو ریلیونٹ ہو جو تھوڑا سا جس کے پیچھے ایک لوجک موجود ہو اور وہ لوجک یہ جو میں آپ کو سمجھائی ہے کہ ہمارے ایک فرق ہے اس فرق کو پاتھنا اور اس فرق کو کمپلیٹ کرنا کے پر یہ فرق نہ رہ جائے وہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے یہی ڈاک صاحب نے کمال بات کی ہے کہ وہ مرد کی ذمہ داری جو میں آپ سے سٹارٹنگ میں کہہ رہی تھی کہ ذمہ داری لینا بہت مشکل بات ہوتی ہے دیکھیں مرد میں اگر میم نہ ہو تو وہ رد ہی رہ جائے واہ تو مرد کا میم محمد کی میں سے آتا ہے اور ماں کی وجہ ساتھ ہے میم ماں کا ہوتا ہے اور ماں کی تربیت اگر مرد میں اچھی نہ ہو تو مرد رد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے کیونکہ ماں کی تربیت اچھی نہیں اور اگر ماں کی تربیت اچھی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے عموماً ماں جو ہیں وہ بیویوں کے آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں مجھ سے بچہ چھوڑ گیا ماں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس سے بچہ کبھی نہیں چھوٹ سچتا بچہ ماں پہ ہی ہوتا ہے ماں کچھن دے دے بھی اپنی بہو کو کچھن پہ جھگڑا نہ کریں مسئلے ہو جاتے ہیں تمہیں پہ مسئلے ہو جاتے ہیں تمہیں فرمایشیں آپ کرتی ہیں فرمایشیں تو بہت اتنی ساری فرمایشیں ہی میں ان سے کرتی ہوں ہزاروں فرمایشیں ایسی کھر فرمایش بھی دم لکھتی ہیں میری تو ڈیلی سپاوٹ کے کسف پہلですか اور ہن کو مجھے یہ ہے کہ مجھے ہر دفعہ کچھ نئی چیز چاہیے دونم مجھے یہ ہے کچھ سمائا ہ guess ہاں کے 처رف کچھ بات ہم کچھ اللہ چاہیے کچھ نیا ہونا چاہیے ہم کچھ نیا ہونی چاہیے کچھ روم süلی کائے مجھے بینے ایسکتہ دوسرے میں زرکت ہے مجھے اتنا آتا ہی بہت سائے بنانا کھانا تو میں ان کو بنانا جاؤں تو ڈاک صاحب آپ کو باقی ساری مسروفیات کے ساتھ ساتھ گھر میں کھانا بکانا بھی اپکی پیشن ہے اگر میں کچھ بھی نہ ہوتا ہے تو کسی شہف کسی ریسورن میں شہف ہوتا ہے اچھا اور ان کے ساتھ رہ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچن میں دو گھنٹے کی پہلان کی ضرورت نہیں ہے آدھے گھنٹے میں نپٹا دوتا ہے جی بیگر یہ کبھی نہیں پہلانا ہے میں نے بھی ان کو سنہ آباد میں ایک ساتھ دو سوپ تیار کیے تھے دو سوپ میں ساتھ ایک ہوتن سارس رکھتا ہے کھانا بنانا آنا ایک بات ہے شو میں کھانا بنا لینا ایک اور بات ہے گھر میں بی بی کے لئے مستقل کھانا بنا کے روزانہ دو ٹائم تین ٹائم چاہ چاہ ٹائم جب بھی کھانا ہے اور بی بی اگر آپ کے ایسی ہو کہ جو صبح کھانا جو دو بیل میں کھانا کھانا اسے وہ رات کو نہیں کھانا جو آپ فرمایشی پروگرام پوچھ رہتے ہیں اصل میں میرا شروع سے شروع سے ہے یہ شاجے کی بات ہے ان کے نخرے ہوں میں بہت زیادہ پیمپرڈ بچہ ہوں اپنے گھر کا نا تو میں جو صبح کھالی ہوں مجھے کو چین چاہیے مطلب مجھے ہر دن میرا نیا چاہیے تو بالکل وہ وہی بات کھانے میں بھی ہوتی ہے اب با ایک چیز میں لیے نہیں ہے ہر انسان توبہ کا اپنا یہ کہ انہیں پوشن لکھاتی ہیں آپ نے دیکھی ریا ہے اب اس وقت مجھے تو بھوک رہی لگتی ہے مطلب کھا لیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا ان کو لگتی ہے اس کے لئے مجھے احساس کرنا پڑتا ہے کہ تم نے کھلایا کہ کھا کہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لگ رہی ہوگی یہ تو خیر شکل دیکھتا میری پیچان جاتے تو بیک دب چیزی بڑی آپ پتہ ہی نہیں ہو تو کیا ہو رہا تو بہے کہ یہ شکل ہے آپ اس سے ہی سمجھ جاتے ہیں ان کی شکل دیکھے ایک اب کیا مصلا ہے یہ تو سمجھ جاتی ہے کہ مصلا ہے لیکن یہ سمجھ جاتی ہے اس نے پتہ جا جاتا ہے کہ موسے سے کہ مصلا ہے لیکن یہ سمجھ جاتے ہیں آپ چیتر اوڑی آپ کو سمجھتے ہیں مجھ کو ہی جازہ اچھی ترا سمجھنا چاہ یہ مجھ esqutہ以上 محور ikumachts مجھ کو سمجھنا چاہیئے کیونکہ میں میں ایک گھر سے ایک بچھی لے کر آیا ہوں میں میری ذمہ داری ہے جس طرح میں نے بشرا کو سمجھا شروع میں اور بشرا کے لیے بہت کچھ کیا اور کروں گا یا جو بھی ہے اسی طرح ان کے لیے بھی یہ میری ذمہ داری ہے بلکل سے اچھا توبہ جی خواتین جیلس حسد خواتین کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت محترم حدثتیاں جو ہیں ان کے دلمیان بھی ہم نے دیکھا تو بعض وقت ایسے کوئی ایلیمنٹ سے میں نظر آئے تو یہ تو ایک انسانی بات ہے تو کبھی آپ کو بھی فیل باؤ کہ ڈاک ساب نے نام لیا ہو یا ڈاک ساب ادر گئے ہو یا آپ کو جیلسی فیل ہوئی ہو کیا یہ بک میرا تھا مطلب یہ تو یہ بھی اس چیز کی انفیٹ مول دے سکتے ہیں گواہی میں میں کبھی بھی یہ والی نیچر کی ہوں ہی نہیں اور انفیٹ آپ یہ بات کر رہی ہیں جیلسی کی ہم ان لوگوں میں سے یہ ہوں یا میں ہوں ہم نے کبھی کسی کا پوٹ نہیں اٹھایا اس میں علیہ پر میں پہنچ چکا ہوں کہ اب بہت تکلیف ہے ناز آپ کو دل کی باب اتا ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا خیزار ہے اچھا جہا وہ ہمارے معاملے میں بہت بولے اور یہ اتنا بول چکے ہے کہ خدا نہ خاصتا کوئی غلط بات نہ ہوگا تو میں اپنا آپ کو روکتا ہوں اور اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے آگے لیکن نہیں کہ مجھے بہت میں بہت مجھے تکلیف ہے بہت درد ہے کن بات کچھ بات ہوگا بہت درد ہے بہت درد ہے اس لیکن کہ میں نے جو دین پڑھا ہے جو میں نے دین پڑھا ہے جو میں نے پڑھا ہے باخی لوگ تو اور بھی پڑھتے ہوں گے اور پدلی میں کون سے دین پڑھتے ہوں گے میں نے جو دین پڑھا ہے اس دین میں یہ کہ شہر کی بہت اہمیت ہے جو میں نے پڑھا ہے بس میں اتنے ہی کہنا چاہتے ہیں اور سے آگے میں نہیں کہنا چاہتے ہیں بلکل سے اچھا جی ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے پر واپس آئیں گے تو آج ہم مل رہے ہیں ایک خوبصورت کپل سے اور مجھے اس پر سب سے اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ شادی کا سارا اونس عورت کے اوپر ہوتا ہے مجھے اس شادی میں پہلی دفعہ اپیل ہو رہا ہے کہ ایک مرج جو ہے شادی کی اس سے پوری رسپانسیبیلیٹی ہمیں گھرہ خوبصورت کی لگری اس پر سے اپنے اوپر رکھ رہے ہیں which is good اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے میں آپ کو بتا رہیے بریک پہنے ہمیں جوئن کر لیا اپلس کو ان پبلک نیوز کو بہت جلد آپ ان کے پرگرام جو نو سکین پہ دیکھنے والے ہیں so stay tuned to اپلس این پبلک اپلک ساپ کے اپکمیں گیم شو کے لیے انام دستک اور ایک بریک کے لیے رکنا لیکن لیکن بریک کیمرا اس یورز آپ بریکنے ہم لینے جارہے گوافہ فرہ سادیا کا یہ شو ہے اور موننگ شو ہے فرہ کا مطلب ہے فرد سے نکلی بھی فرہ اور سادیا کا مطلب ہے سادت سے نکلی بھی سادیا چو ان کو فرد بھی حاصل ہے اور سادت بھی حاصل ہے ایک وقفہ کے بعد آجے ہوتے ہیں موسکرائے میرے سنگ کدم کدم تو چلتا پوش آمابید اچھا توبہ اینڈ ڈاکٹر آمیلیاکت اچھا توبہ وہ ایک شادی ہوتی ہوتی ہو مانگو بھری رسمو بھری وہ ہوئی تھی نا نہیں بہت نہیں بہت نہیں بہت نہیں بہت نہیں شادی سے ایک دن پہلے گھر میں ہم سب جمع ہو گئے تھے اور ہم نے کچھ گانے گا لی تھے بس بس ہم نے کوئی رسمیں کچھ بھی اسی کی ایک وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کی دلازاری بھی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کسی کی دلازاری میں اب جو ایک تقریب ہوئی وہ رخصتی تھی وہ تو کر دی تھی نا اس کو کہا دیا ولیمہ ہوا ہے ولیمہ تو ابھی ہوا ہی نہیں عمران خان کے ساتھ ہوگا یعنی آپ نے ولیمہ نہیں کرنا نہیں خان صاحب ساتھ کریں گے جب بھی وہ کریں گے ان کی ساتھ ہوگا کتنا 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 مطلب کنڈیشنل میں نے بچپن میں سنا ہوا ہے کہ وہ کہا جاتے ہیں کہ شہزادی سے شادی اس کی ہوگی جو پلا پہاڑ پہ جو دے 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 اس کو مار کے اس سے وہ پھول لے کر رہے ہیں صحیح باز ہے ببینی آپ نے اسی طرح کی شرط بھی ہے کہ بھریبہ تم ہو آپ نے اس میں ایک انگوٹھی ہیں دو عدد ہم رسمے کرنے لگے ہیں آپ کی شادی کی بھی کیونکہ ہم نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا جو پہلے جس کو یہ میتھ ہے کہ جو پہلے انگوٹھی ڈھونڈ کے پہنا زیتا ہے دوسرے کو وہ پارٹنر ہمیشہ زندگی میں حابی رہتا ہے دوسرے پہ ہاں 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 کچھ cinematل ہے دوسرے پہلے ہم دوسرے پہلے ہاں لیکن ڈاک آپ جیتے ہیں کہ کی بید ہے ماشاء ہے لیکن آج دوسرے پہلے کریں جتے ہیں کہ کیا وہ یہ ہے شتر صاحب کردی یا اس اپنے اپنے technique تو کسی بیمہ جائے گی جو آپ خد éٹھے کی ٹھارہ theft ہمیشہ 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 مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل آپ صحیح مراج کو بھی لیکن ہم لوگ ٹرین میں نہیں ملے بس یہ ہے اور نام میں وہ لیکن الحمدللہ ہم ٹرین میں ملے ہو یا نہ ملے ہو یہ پاکی جائے واہ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں چھوڑ سکتے آٹ ہو، لیٹریچر ہو، ہسٹری ہو، فلم ہو پولیٹکس ہو انفیمیشن پوری ہے یہ سپیچلیس کردے ہیں اسی لئے تم کہتے ہیں نفض ہو کے ہی جادو کردے ہیں صاحب Brandon hi آپ جائے مجھے مور موصل Smith مرشان مرشان جا Lok すicle اور آپ کی فیورٹ بھی اسی سے پسندتے ہے ملے سمجھ باست ہے کہ یہ نام نہیں ہے جامل تو ہوتا نہیں ہے گلاب اس پر شامل نہیں ہوتا پھر بھی یہ گلاب جامل ہے اس لیے کجیب و غریب چیزیں سے پر پسند لیکن بڑی نزیز ہوتی ہے نزیز بہت ہوتی ہے نوالے کون ایک دوسرے کے موں میں ڈالتا ہے کس کی آفدت ہے کہ پہلا نوالہ توڑ کے اس نے دوسرے کے موں میں ڈالتا ہے یہ تو میں اصل میں کر دی پا رہا ہے یہ خود سے کھاتی نہیں ہے ان کے اپنے گھر سے یہ آجت ہے ان کے امین کو کھلا دیتا ہے تو میں اپنے گھر دی پایا ہوں کبھی کبھی کر جیتا ہوں ان کو کھلانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ کھاتی نہیں ہے تو زبردہ کھلانا بات ہے سرکے اچھا دکس اب جنسے آپ نے جانا ہو ایک اوڈ میں بیوی کی جوتے لاؤ کپڑے لاؤ میری بیچنگ بٹنز کا آئیں جشکاں کا آئیں موزے کا آئیں نہیں کبھی بھی اس طرح نہیں اگر میں کبھی کہتی بھیوں ان سے تو کہتا ہے نہیں آپ بیٹ جائے میں خوک کر لوں گا آپ بیٹ جائے سکون سے بیٹ جائے وہ اپنے شور کرچے بھی لیں کہاں آئیں گیا آپ کو ہمچ پچھائی تیار دیں گے دیکھے نا میں یہاں دیر میں پہنچا ہوں یہ پہلے سے آگئی تھی آپ نے تیار ہوتے چلی ہے بلکہ مجھے بتا کہ ہوں کہ میں جا رہی ہوں گاڑی آگئی آپ جائے گا سرکے آئی قرآن بیٹ جائے یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے ہر کام وہ دعا جو آپ ایک دوسرے کو یہ ہار پہنائے کہ زندگی آپ کی رہے وہ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے دعا زور سے دعا باوازے بلند پبلکی لی لیکن لوگ آپ کی دعا کو دیکھ سکے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی بھی بہت بارے آمین 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 میں تو کھول کے دعا دے تھا آچھا اور اللہ پاک آپ کو تعدیر سلامت رکھے اور میرا گھر ہمیشہ آپ کے ساتھ آمین آمین بہت شکریہ آمین آمین بھیکم کو آپ نے یہ لال دپتہ یہ سہاگ کی علامت ہے آمین سا رسکتہ ہمیں کہہ دپتہ اور اس کے ساتھ اب یہ سکھتا ہے کہ ہمیں لال دپتہ بل بل کا ہوا توڑتا جائے آمین لال دپتہ سہاگ کی علامت کے طور پر آپ ان کے ساتھ پہلیں گے اور آگین جیسے آپ نے خوبصوری دعا دی کوئی سہاگ کی حوالے سے کوئی سہاگ کے حوالے سے بات جو آپ کرنا چاہیے صدر سوہاگن رہے اور اللہ تعالی آپ کو ہر تکریف و کریشانی کرنے شو بیورٹیپل یہ زندگی میں کتنی دفاع اس طرح کی یہ فرش ہے وہ آپ نے کروایا ہے یہ فرش ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں یہ بہت بہت پیری مرتبہ ہوئے ہیں اور آج ہم ماشاءاللہ جے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لگن مندب پر بشاہدی کیا ہم نے لگن مندب پر بریک اور بریک پر اس دفاع توبا آپ جائیں گے مجھے بتائیے کہ توبا کب تک ہمیں دوک ساب نظر رہی ہیں سکرین پر توبا کو میں نے بہت کنوں کو میں نے کہا کہ میں نے انڈسٹری کو چہرہ دے دیا ہے اب اس کی وجہ ہے کہ ان کے ایک آواز بہت مختلف ہے اور ان کی اپیرنس بہت مختلف ہے اب انڈسٹری کو کبھی استعمال کرتی ہے ان کو کچھ ڈرامے وغیرے کی آفر ہے یا جو بھی ہے تو آپ اکتنگ کرنا چاہیں گی ہوسٹنگ کرنا چاہیں گی پولیٹیکل شوز میرا میری اپنی فائش یہ ہے باخین کی مرضی یہ اکٹنگ کریں اور ہاں اور میں جو اپنی فلم کے لیے کر رہا ہوں وہ پہلی فلم ہے جو میں ان کو نگ لوگا کیا وہ بہت وہ بہت غران وانی فلم ہے لیکن اس کے بعد ایک فلم ہے اس کا نام ہے سلسلہ ختم سلسلہ ختم سلسلہ اب سلسلہ ہی چل رہا تھا سلسلہ ختم نیا ان وہ آرہا ہےấu選ک برک ہو کچھ لے اب سلسلے آ کے آئ پانا بریک appealing ہے اور آج سمجھے ہم برسم اللہ کر آرہے ہیں اس کے نئ novaصور ہوا ہوسٹ موسیقی 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 اسے کی سارا تیل جو ہی آپ دیکھیں کہ کھا جلے جائے گا یہ مسالہ بنے گا اس کا اور اس کے بعد میں اچھا اس میں بہت سارا ڈلے کی باتتی ہے جب ٹوٹی کی جھوٹی ہوں تو پھر آج بھی کیا کریں اسے کھرے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ جب تک ہم یہ کر رہے ہیں توبا جی آنکھیں بند کریں گے آپ آنکھیں بند کروں آنکھیں بند کروں اور آنکھیں نہیں کھولیں گے آنکھیں نہیں کھولیں گے آنکھیں بند کریں گے آنکھیں نہیں کھولیں گے آپ صحیح ہے سون کے بتائیں گے لبا سا ساس لیں گہرا ساس لیں یہ کیا ہے ٹوٹساپ توبا جان لیں گے یہ سون کے یہ سوپا نہیں جان لیں گے مسکل ہو جائے سون کے بتائیں یہ کوئی گرم مسالے کی چلے اب میں آپ کے ہاتھ میں رکھتی ہوں اس کو ہاتھ سے چھو کے دیکھیں کہ اب تو بتا دیں گے اب بتا دیں گے سونے اس کا مجھے تو نام بھی نہیں آپ کے لئے میں مرnderی بے چی ہوں چی ہوں چی ہوں چی ٹوٹس یہ موٹی ایلائی چھیک ہے اچھا توبہ اب اس کو سنگ کے آپ نے بتانا ہے یہ نہیں انہوں نے باتاتا ہے یہ بڑی ایلائی چی ہوتی ہے موٹی نہیں ہوتی ہے اچھا موٹی ایلائی چی بڑی ایلائی چی ڈاک ساب نے لحسن ادرک ڈالا جی میں نے صرف لحسن ڈالا ادرک بات میں دلتا ہے ہماری خواتین ادرک لحسن پیس کے لکھ لیتی ہے غلط کرتی ہے ادرک کا اپنا سواد ہے لحسن کا اپنا سواد یہ سنگ کے بتائیے گا توبہ یا تو پر یہ سٹار ہے وہ تو ہوتا ہے یا یہ زیرا ہے اچھا یہ بتا نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اردو میں بادیان کا پھول سٹار میز اچھا یہ لونگ ہے آپ نے کیوں بتایا ہے یہ تو آپ نے ناک میں پہنی بیا ہے یہ کیا ہے لونگ ہے اب تو بتائی بیا ہے آنکھیں بند رکھیں یہ وہ ہے جو آپ تے بہت تے کرتا ہے لونگ سفر ہے آنکھیں بند کریں گے اچھا چلے اب آپ یہ سون کے بتائیں گے یہ کیا چیز ہے اچھا یہ ہے یہ اوٹ کی مو بھی ہو جائے زیرا ڈاٹسا یہ کوئی نہیں ماشادہ زیرا یہ کوئی بھی یہ کیوں نہیں دے سکتا جو راک ساپ دے رہے سکتا اچھا اس کو بھی سون کے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اومن ثابوت ہوتا ہے ثابوت وہ کا مرچ ثابوت ہوتا ہے لیکن یہ یہ اتنا ثابوت ہے کہ اس میں ایک دھن سوار ہوتا ہے دھن یہ سوار ہوتا ہے کہ ثابوت نہیں رہوں گا میں پیس جاؤ گا یہ 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 ثابوت دھنیا ہے اچھا یہ یہ آپ اس نے لائی جھگڑا ابھی تک تہلی ہوئی ہے اچھا چھلی شکر ہے لیکن لائی جھگڑا کوئی پہو نہیں ہے لوگ کہتے ہیں لائی جھگڑا لائی جھگڑا بھی اگر ہو جائے چونکہ جو کچھ بری بات نہیں ہے لائی جھگڑا مگر لائی جھگڑا چاہیے جو بارتن کھڑکنے والا بارتن مارتن مارتن ٹھیک توپر جی آنکھیں بند کریں گے دوک ساب ابھی اپنے کرایی کی کفتین بتا دیں پھر ہم آگے چلیں گے کیا کیا آپ ساب ابھی تک کیا میں نے کشنی میرے سکت میں نیسند کا پیس ڈالے اور اب ٹیمارٹر ڈالے اب تھوڑی زیر میں ٹیمارٹر کو اندر بوری دوں گا بہت جلدی بہنی گیا آپ دیکھیں اچھا ہاں یہ بہت ہٹا فٹ بنا دیتے ہیں چلے آپ آنکھیں بند کریں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اب 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 کیا کروں کیا کروں یہ صحیح آپ نے جو چاہے میں صحیح ٹھیک ہے شاید ہی بتا پائے میرے لئے تو سب بھی مسالے بہت موشکل ہیں اس کو کچھ بو آرہی آپ کو آپ نے میں ایسی آنکھیں بند کریں گے چکر موکے کی طرح پشلے جنم میں چلی گئی تو میں کیا چیٹن کروں آپ کو آجو چلے ہی میں ہاتھ پی آپ کے ڈالتی چلے اب بتائیے یہ کیا ہے یہ وہی سٹار میز ہے نای ای ٹھیک ہے سٹار میز ہے آبادیاں کپور ٹھیک ہے سٹار اچھ ٹھیک اب آنکھیں بند کریں گی ٹھیک ہے ستاکہ نہ کچھ اور آپ سے بودھ سکوں کہ ہماری ویسے کی مالا گیم آپ ان کے ساتھ کھیلتے سے آپ کو ایک ایک سیکنڈ میں ساتھ کھیلتے سے آپ کو ایک ایک سکرہ گیا ہے ہاں اچھلے آنکھیں بند کریں گی ٹھیک ہے اچھے یہ آپ دیکھ رہی ہے یہ میری میرے ساab سے کم ہے ویسے سہی ہے اچھے سہی ہے یہ اکھروٹ ہے یہ ڈاکس آپ نے اشارہ دینا ہے کیوں کیوں صرف اکھروٹ اکھروٹ جو ہے یہ اگر آپ کہہ رہی ہیں آپ نے کچھن کی نئی تاریخ رکھ کی کہ مسالوں میں آپ اکھروٹ لے کر رہی ہیں میں نے بہر رکھا بہر رہی ہیں کہ جو ما شاہ اللہ آنے والی نسلے یاد رکھیں شاید کبھی جن دے گی میں اکھروٹ استعمال ہوں کچھن میں اکھروٹ نہیں ہے یہ ہے اس کو توڑا جاتا ہے پسکندر سے ایک چیز ڈگلتی ہے اور وہ دو بہنے جائفل جاویتری ساتھ ہوتی ہے اس پہ کیا کہی ہے مجھے نہیں پتا ہے آپ نے دو نام بتا ہے جائفل جاویتری ہے جاویتری دوسری چھے ہوتی ہے جائفل بہنے بنجیمین سیسرز ہیں یہ جائفل ہے میں میرا کچھن سے دور دور تک تعلق ہے اچھا بات ہے وہ بلکل کچھن سے وہ کوئی سوروکات نہیں ہے اچھا ڈاکسا خدا نہ ہاستا خدا نہ ہاستا کبھی آپ داؤن ہو اور آپ کا دل کرے کہ بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے تو ابھی تک آپ نے وہ فرمائش نہیں کیا میں نے بیگم کے ہاتھ کھانا کی دل ہی نہیں کیا ہے میں نے ہمیشہ خود بنایا ہے میں نے بوشیروں کو بھی بہت تقریباً چار سال پانچ سال تک بوشیر نے کھانا نہیں بنا نیا ہے اچھا اس کے بعد بناتی گی وہ لیکن میں خود ہی بناتوں میں بنا کے کھلاتوں میں مجھے اچھا لگتا ہے بنانا اور کھلانا یعنی کہ بیویوں کو آتا نہیں یا نہیں بنانا چاہیے بیویوں کی کام چھوڑی ہونا ہے کھانا بنانا ساری پوری دنیا میں آپ جائیں تو لیڈی سٹینر وہ مرد ہوگا ہوتیل میں کھانا 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 تو مرد ہوگا گھر میں کیوں بیویوں بنائیں آپ منائیں گھر میں بھی بنائیں آج بھی جوڑ سب آپ نے بہت بڑے ہمارے سوشل جسے گیتے ہیں اس کو چیلنج کر دی ہے کہ بیوی کے لئے کھانا جائے وہ شوہر بنائیں خواتین اس پر تعلیم تو بجا دیں یہ ہمارا بڑا درینہ وہ ہے اور آپ کو میں ایک باتا ہوں ایک پسنل باتا ہوں ایک میرا پسنل تجربہ ہے خواباتین بہت درد رکھنے والی اور چھوڑتا ہوں مکلوق ہے اللہ ایک اللہ نے جذب بنائی وہ اگر آپ لوگا یہ تھوڑا سے چھوڑا موٹا خیال رکھے لئے وہ آپ کے لئے پتری زمین آسمان کے کلابیں ملا جیں گی میرا شہر تو ایسا ہے میرا شہر تو ہوں کچن میں چلے تو جاؤں ان کے ساتھ چلو پیاز ہی کارٹ کر رفت تو تھوڑی در کے لئے خوش ہو جاتی ہے بلکوست ہے اچھا پیاز تمارٹر سب کچھ آپ خود کرتے ہیں جی 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 آئی نے کٹنگ بہت چھی ہے پیاز نہ ہو سے اس دنیا میں کھانا ملانے مشکل ہو جائے یعنی کسی کی کوئی ہلپ نہیں لینی ہے کہ یہ پیاز تو وہ کٹنگ پیاز میں تو بلکل بھی نہیں لیتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ سب گند گھٹی کی پیاز ہیں پیاز بہت بارک بارک کرتی ہے اچھا یہ پیاز یہ پیاز استعمال کرنا پیاز کی تو ہی نہیں ہے اوہ یہ اتنی موٹی موٹی پیاز یہ نہیں دل سکتی اچھا اس کو کیا کرتے ہیں اچھا ہر طرح کی پیاز کڑائی میں تو پیاز ڈلتی رہی ہے غلط ڈالتے ہیں لوگ جو پڑا کڑائی پیاز ہیں اوملیٹ کی پیاز ڈالہ ہوگی بریانی کی پیاز ڈالہ ہوگی خورمے کی پیاز ڈالہ ہوگی ہر ایک کی پیاز میں فرخ ہوگا کوئی باری کٹی ہوگی کوئی پتلی پتلی ہوگی کوئی گوھل میں ہوگی یہ بڑے عجیب وہ غریب شہ ہیں آپ بہت اچھا کرتے ہیں تو بہت کو آپ کیچن میں نہیں جانے دیتے ہیں برنا توبہ کو ساس کی کمی محسوس نہ ہوتی روکسا آپ خود ہی بہت کافی ہیں یہ ہے یہ ہے اچھا اچھا مطلب یہ کہ چیز بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی ہو جوکسا آپ دہی دل گیا اور اب اسے ڈھک کے رگ دیں گے جا آپ ڈھک کے رگ جوں گا ابھی مجھے اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد خسوری میتری ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے نمک میں بلکل ہی ڈال دیں گے یہ بلکل آخر میں ڈال دیں گے آپ دیکھئے گا کیا چیز ہونے کی بلکل صحیح جب تا یہ پک رہی ہے ہم بھی ایک بریک کے لئے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد بلکل میرے سنگ کدم کدم تو چلتا ہی جا نمک 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 کے سامنے یہ جو چینی کی طرح نمک ہے یہ بہت دانے دار نمک ہے سامنے بھی آگئے ہیں سلام علیکم سامنے کیسی ہے آپ کو بتائیں کہ ہماری فاملی ہے اس لئے کہ میں نے ان کا نام رکھا ہے محمود سلطانہ امی کے نام اچھا بڑی عزت تفزائی ہے میری یہ بس سمجھ دیکھیں اور یہ سمجھ لیں ہی میری پگھوں اچھا یہ بہت دار ہے تو ہمیں بتاتا تو ہمیں ترسلے کی ہیں ہم آپ کو بتھا کے کرتے بلکل کرنا چاہیے ابھی دیکھیں آپ کو رنگ دکھاتا ہوں ٹھیک خوشبو دیکھیں ابھی اب آپ نے اس میں تالا کیا جائے گی اور اس کے کمال ہی ہے آپ کی مجھے تیار ہوگی ہے اتنا اچھا چولا میں نے آج تک کسی مہونی شو میں جائے اور یہ ہے اپنے شو میں رمضان میں میں تھک جاتا تھا چولا سے گرا دوں کیا چولا ہے یہ دیکھ سا بھی تین کے لئے جائے تین کے لئے جائے تین کے لئے جائے میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں ابھی آخری چیز میں اگر آپ ان سے پوچھیں تو ڈاک شاپ کل میں نے ایک بات پر ٹی پی میں نے کہا ساکھا ڈاک شاپ کا چولا بہت اچھا ہونا چاہیے اے اچھا میں نے کہا ڈاک شاپ کا چولا بہت اچھا ہونا چاہیے مجھے گندہ نظر آئے چاہیے یہ آپ بلکل شایار ہوگئی ہے اور یہ اب آپ کو صرف اس میں اس میں دو منٹ لگیں گے اس میں میں نے آخری چیز ڈال دی انگریڈینٹ میں بتا دوں کیا کیا تاکہ لوگوں کو بتا ہو جائیں آپ نے سب سے پہلے اس میں لہسن ڈالنے لہسن ڈالنے کے بعد اس کو بالکل مجللے دیجئے گا اس میں چکن ڈال دے اور یہ جو کہتا ہے نا مرگی ڈال دی کبھی مرگا بھی ڈال دیا میں نے یہاں پر بھی عورت پر زمدر اشانہ ہونا ہاں پر زمدر اشانہ ہونا یہاں بھی مرگی ڈال دیا ہاں نے مرگا ڈال دیا تو آپ اس میں چکن ڈالی چکن ڈالنے کے بعد چھوڑا اس کو پکایا اور اس کو ڈھک دیں دھکنے کے بعد پھر آپ اس میں چماٹے ڈال دیں اور اس کو ڈھک دیں یہ کچھ خاص چائمیں ہوتی ہے ڈھکنے کے بیسے بھی اے ڈھکنے کے کچھ اے ڈھکنے کے کچھ اے ڈھکنے کے بعد اس کے بعد آپ دھئی ڈال دیں پھر ڈھکنے پھر اس کے بعد اس میں آپ کٹیوی ڈال ملشی ڈالیں اور کشوری میتھی ڈالیں میتھی کا جتنا خشور ہے سب ماف ہو جائے گا اس میں ڈال دیں اور وہ بہت اسی بن جائے گا اور پھر کشوری میتھی کے بعد اس میں آپ ڈال دیجئے حلدی حلدی ڈالنے کے بعد جب آپ اس میں ہری پر سے ڈال دیں اور گرم مسانہ پر ڈال دیں تو اس کو دم پر رکھیں دو منٹ اور دو منٹ سے پہلے یہ آخری چیز جس کا ذائقہ آنا بہت ضروری ہے یہ ہے اڈرک کوٹاوہ کوٹاوہ تو اوبر سے ڈال ہوں گا گانڈش ہی میں ابھی ٹھوڑی گانڈشیں ہوئی ہیں آہاں گانڈش ایک الگ تھوڑا گانڈش ابھی ہوگی اب یہ آپ نے ڈال دیا اب یہ ہوگئی ہے اب اس پر آپ نے اڈرک کو پکنے نہیں دینا اڈرک اگر پک گیا تو پھر اڈرک کا ذائقہ نہیں رہتا کبھی بھی اچھا اڈرک صرف چاہے میں پکنا چاہیے باقی کس چیز میں نہیں یا آپ نے بند کر دیا بند کر دیا بند کر دے کے بعد اس دش میں اس کو رکھے آپ ڈاک صاحب اتنے سگھڑ ہیں آپ سگھڑ اور آپ نے یہ دیکھی کہ کتنی جلدی جلدی ماشاءاللہ کتنا بھئی خواتین آپ لوگ تو خود کچن میں جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہے سلیکہ سگھڑ آپ کو خوشبو آرہی آپ نے بڑی رکھا کمال بھی وہ جو ادرک کو اینڈ پر ڈالا گیا ہے یہ میں نے بھی پہلی بار ادرک اگر آپ نے شروع میں دل جئے گیا فتم بندر کے جانے ادرک کا سوال ہے ارے باں باتیں تو خدا کے کس سمجھے ہیں وہ اور کاری نہیں سکتا ہے کوئی اور کاری نہیں سکتا ہے اسی باتیں کسوری میں کی باتیں اور کام دونوں چولا کمال ہے بہن کمال چولا ہے دل خوش ہو گیا ان کو یہ تھا کہ واہ 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 کیونکہ کل چولے پر باکاردہ ایک گھنٹہ میٹنگ ہوئی ہے ہماری ہے نا جب میں نے انہیں بتایا ڈاکٹر آمیر آرہی ہے اس کے بعد اپنے دیکھیں جب میں ڈاکٹر آمیر کو بلائیں تو آگ لگانے کا انتظام اچھا ہونے کیونکہ مجھے دیکھ کر بھی لوگوں کو بہت آگ لگتی ہے یہ تو ساتھ ہے انتظام بڑا اچھا ہونے یہ یہ واہ واہ بھئی اتنی خوش شکل اتنی خوشبودار اب زائکہ جو ہے وہ تو ہم چکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا مگر جتنی خوش شکل تو انہوں مینکنے میں ادرک جس نے بھی کاتا ہے بہت جلدی میں کاتا ہے اتنا موٹا نہیں گٹتا یہ ہوگی کہ کھڑائیتا ہے ماشااللہ یہ بات ہے یہ آپ کے کچن میں آج اتنی خوشبودار اتنی خوش شکل یہ بہت ہے ہم سب باجماد چکھیں گے سامیہ بھی آ چکی ہے اور سامیہ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں اپنے ہمارے فان پیش کے لوگوں کے ستاروں کا حال تو بتائیں گے آج ہمیں ان دونوں ستاروں کی زندگی کے بارے میں ایک بات آپ کو باتا دوں گے آپ نے دیکھاؤ گا میں نے اس کو چکھا نہیں ہاں اسی کہ جو بھی ایکسپرٹ کوک ہوتا ہے اس کو نمک کا حساب پتا ہوتا جس کو نمک کا حساب نہیں پتا ہوتا اسے سمندر میں دھوک جانے سے ہی کیا بات سا لیکس دیکھ بریک بریک کے بعد ہم آئیں گے ہم چکھیں گے ہم گفشپ کریں گے بہت ساری باتیں جو کہ آج ڈاکٹر آمیر سے اور توبہ سے ہو رہی ہیں ساتھ رہی ہیں این ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین اب حصہ ہے ٹیم کا اے پلاس اور پبلک میوس کی بہت جلد آپ ان کے پروگرام بھی دیکھنا شروع کریں مجھے پوچھنا مجھے پاک رہی ہیں ایسے سانگا کدم کدم تو چلتا ویکم باک آپ خود نہیں چکھیانگے اپنی کڑای بھئی ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کی ایک نئی چیز کی میں فان ہوگی ہے اور وہ ہے یہ کڑای میں بریک میں چکھی ہی میں نے کہا کہ میں چکھی تو دیکھوں پسندائی نا آپ کو بچا ہونے ای حساب نہیں جادی میرا خواہل میں ہرا گھر میں ساری کھانا ہی بناتے ہیں امیزنگ آپ یا لکی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں میں کیوں بنا ہوں جب ماشاءاللہ سے اچھا کھانا بڑھ رہے ہیں کھانا بنانا بڑا منیدار کام ہوتا ہے اچھا بہت اچھی چیزیں پھر آپ ہر چگہ کا کھا بھی نہیں سکتے ہوں گے ہاں میں یہ پکڑائی کر لیتا ہوں کہ یہ آپ نے کیا ڈال دیا ہوں یہ بہری بری عادت ہے فرا یہ کل میرے گیس تھے اور مجھے پریشانی لگی تھی کہ کھانا اچھا نہ ہوا تو جہاں سے ہم مانگوارے تھے میں نے ان کو اتنا خوف زدتا میں کہ جو مہمان ہے اس نے نا پاس کیا یہ بڑا خیال لگتی میں جب بھی آتا ہوں کل کے لیے لگی کہ کبھی میں نے آپ کے لیے اچھے دعوت دیکھیں ہمیشہ مانگوارے لیا باہر سے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کا گھر میرا گھر ہے بہت پیار کرتی بہت زیادہ اچھا اب آپ نے ہمیں بتانا ہے ان دونوں کی جوڑی کے بارے ماشاء تو بہت پر دے در آجی تاکہ میرا کیمرا جب کٹ کریں تو جوڑی میں اس پریل میں میرے جوڑی میں تو آئے بیٹھ کر جوڑی کے بارے بتایا آہ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ہی کیونکہ کل بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں میرا خیالہ کر سکتی ہوں جب توبا ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں آئیں میں توبا کو جانتی بھی نہیں تھی میں ڈاکٹر آمیر جو ہے یہ واحد ہے جو آپ کے ساتھ چل سکتی ہے زندگی اچھا ایسا کیا حاصل میں اس کو پڑھ رہی تھی نا کہ وہ اپنی عمر سے کتنی میچور ہے اپنی عیس سے وہ کتنے سال آگے ہے اور یہ وقت جب میں وہاں جا کے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں خود اپنے آپ کو پیار کیا کہ میں اتنا اچھا اس کو ریٹ کر رہی تھی اور اس نے میرا میری ناک نہیں کٹنے دی اب تک اصل میں اس کی ایک اور وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ تو خیر انہوں نے بلکل درست بتایا اور انہوں نے کیا بتایا ایکچولی یہ وہ بتاتی ہے جو یہ پڑھتی ہیں اصل انہوں نے تو ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی کالیٹی ہمیشہ یہ ہی کہتی ہے لیکن ایک اور بات یہ تو خاص سے وہ یہ کہ شاید میں اس میں آپ کی مثال بھی دوں اور وہ یہ کہ جو بچیاں لڑکیاں اپنے گھروں کو سمالتی ہیں اور گھر کو بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں اپنے والد کا سہارا بنتی ہیں اپنے گھر کا بیٹا بنتی ہیں وہ بچیاں ہر گرم و سر سے بھی آشنا ہوتی ہیں بلکل اور زندگی کی تجربہ سے بھی واحد ہوتی ہیں تو یہ ان بچیوں میں سے ہیں جنہوں نے محنت کیے شروع سے جو عمر کھیلنے کودرے کی ہو یا جو عمر اور کسی کام کی ہو انہوں نے کارز بنائے وہ اس کو ڈیزائن کیا تاکہ گھر ہمارا یہی میں نے بھی کیا ہم نے بھی محنت کی جو محنت کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کرنے والوں کے ساتھ بہت آگے تک چلتے ہیں ٹھیک ہے اور فرا ایک اور بات میں سورج کو چراک دکھانے کے برابر ان کے لئے بات کرنا کل جب میں ان کو اپنے لئے ریکارڈ کر رہی تھی میں کہا جی میں انٹودکشن نہیں دے سکتی کیونکہ میں پکایدہ فمبل کر رہی ہوں میرے لیے اتنا مشکل ہے آپ سے بات کرنا یہ میں ان کو ہمیشہ ایک تو یہ کہتی ہوں یہ ماشاءاللہ گوگل ہیں جو کچھ لوگ ان کے بارے میں کچھ باتیں میں ہمیشہ کانٹروورسی سنتی تھی کہ جی ڈاکٹر ہمیں ایسی جو نیکٹیو اپینین ہوتے ہیں فرا میں ایک سال کراچی رہی ہیں کوئی ایک دن ایکٹنگ کر سکتا ہے دو دن ایکٹنگ کر سکتا ہے ایک سال ایکٹنگ نہیں کر سکتا ہے میں اپنی فیملی چھوڑ کے وہاں جاتی ہوں اور یہ لوگ مجھے فیملی کی طرح ایکسپ کرتے ہیں میرے انی کے ساتھ پانچ مہاں ماننگ شو ہے پانچ مہاں چھوڑا ہوں یہ ان سے پوچھتے ہیں جو پہلے پایا ہوں ہوں کبھی میں نے مجھے مجھے وہاں لگتا نہیں تھا فرا کراچی رہتے ہوئے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں یا چھوٹے محمد کو چھوڑ کے آئی ہوں اور جسنا ہی لوگ مجھے وہاں پہ پیار دیتے ہیں تو میں آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتا رہی تھی کہ سب بھلے سے ٹیم ممبروں کو ہی ہوں انہوں نے سب کا بات ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اور میرے سامنے ہوتا تھا فرا جسنا ٹیم سے اور آپ کے بارے میں پرسوں ان کے بارے میں نے پرسوں آمم جب بار شاہو کھا کہا آپ کی بڑی تاریخ تلیتے ہیں آپ کو بچی کہتے ہیں میری بچوں کو ترہ ہیں تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بار پتا ہوں فرا زندگی بھر جو ہے وہ ایسا لگے گا آپ کو کہ ایک سوہاگن شادی شدہ ہے اگر شادی نہیں بھی ہوگی میں نے کہا کہ ان کے سائیڈ میں بندیا ہے جب تک وہ رہے گی وہ ایسا لگے گا کہ شادی شدہ ہے ایسا بھی بڑی نہیں ہوگی یہ بھی ویسی کی ویسی میں بھی فرا کو بھی پڑ چکی نہیں ہوں ہم لوگوں پہ موسم اثر نہیں کرتے ہیں جب کوئی لوگ اس طرح میں ڈیفینڈ کرتی ہوں کئی جگہوں پہ آپ کو بھی اس طرح لے کے اور ان کے بارے میں ایک اور بات جو کہ میں نے ان کو گھر رکھتے دیکھا ہے فرا جو لوگ اپنے گھروں سے پیار کرتے ہیں نا جس طرح یہ گھر کو سجاتے ہیں اور سوئی سے لے کے ایک عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کچن میں کیا کیا چیزیں چاہیے آپ ان کا کچن جا کے دیکھیں جس گھر میں یہ رہتے بھی نہیں تھے اب تو یہ بات کی ہے توبہ نے اس گھر کو اس گھر میں توبہ کچن میں ہفرا ہر ضرورت کی چیز موجود تھی ایسا بندہ گھر توڑنے والا نہیں ہو سکتا جو جس کو میں نے گھر بنانے کا شوق دیکھا ہے دونوں میں سے کس کو آپ زیادہ ڈیونگ دیکھتی ہیں اس ریلیشنشپ میں کس کا کانٹریبیشن جاتا ہے یہ میں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے بھی اتنی خواہ توبہ کچھا نہیں ہے ان کی اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی نڑکی جو ہے وہ یہی سوچے گی کہ اس کی شادی یا تو ہم عمر سے ہو یہ سب سے پہلے گیویں ہیں سیکنڈلی یہ کہ مجھ جیسے مشکل آدمی کے ساتھ زندگی اوزارنا یہ سیکنڈ گیویں ہیں تھرڈ یہ کہ میں پولٹیکلی ریلیجسلی تندخیت کا نشان رہتا ہوں یہ تھرڈ گیویں ہیں چوتھا یہ کہ بیری وجہ سے گالیاں پڑھنا یہ فورد گیویں ہیں تو یہ مطلب گیویں ہیں یہ بات ضرور کاؤں گی میں تھوڑا سا ان سے اس بات پر اختلاف اس لئے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فیمس یہ ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں جو انہوں نے فیس کیا ہے جو انسٹاگرام پر فالورز ہمارے جو ہے نہیں 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 بات کہہ رہی ہے آپ کی پچاسی ہے میں کہتے ہیں کہ ان کی مجھتے ہیں اب ہر جگہ توبہ میں نے کہا یہ کیا ہوگی ہے آپ کی ریلیکشن ہے یہ ابھیمان فیلم شروع ہوگی برکس ہے وہ شکریہ آج پھر بہت بری طرح حساس ہو رہا ہے وقت بہت بہت کم ہے لیکن now you're part of family اب آپ اے پلس پی آئیں گے اپلیک پی آئیں گے جب چاہیں گے اور جب بلائیں گے میں تو بہت ہمیشہ آپ سے ملکے جیسے میں نے لوگ کو بتایا جب آپ ابھی نئے نئے لوگوں سے روشناس ہوئے تھے ہر انداز میں میں یہ ضرور کہہ کر جاؤں گا میں نے بھی مانک شو کیا ہے دنیا کا بہتری مانک شو کر سکتا ہے تو آپ کچھیں اس میں کچھیں ہم کچھیں براہی ہی بھی سیمی فیلنگز ہیں کیونکہ ہم اپنی طرح اکچھا کریں لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ باعت کر بہت اچھا لگا آپ بہت متیور بات کرتے ہیں سب سے بڑی بات بخیہ یوں دھیڑے جاتے ہیں اور مجھے اس ریلیشنشپ میں سب سے خوبصورت بات یہ لگی روک صاحب چونکہ اجازت وقت کم ہے تو اجازت لینی ہے سب سے خوبصورت بات یہ لگی کہ جب آپ اکنالیج کرتے ہیں آپ دوسرے کے جگہ پہ کھڑے ہو کر اس کا حساس کرتے ہیں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور یہ کرنے کے لیے اتنا بڑا دل دل چاہیے اور اتنا بڑا ذرف چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے سو ویلکم ان کو بلانے کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ کی ملاقات پر ہو گئی یہ تو منڈی تیوزڈی ہے ہمارے شو کا مستقل حصہ ہے میں ان کو ہمیشہ کے لیے بنا لیں ہماری فمیلی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کی پوری فمیلی کو دوسری فمیلی کو بھی ان کی بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو آباد رکھے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اجازت لیں گے لیکن جاد جاد ہے ڈاکٹر آمی دیکھر صاحب آپ نے وہ گانا گنگنانا ہے جو آپ تھوڑا سا توبہ کے لیے کوئی گانا گنگنانا چاہیے یہ آپ کی بات پر ہی نا آجائی چوکے اور پھر آپ ہی کہیں گے ہماری آڈیونس کو دیکھنے والے مہم میدی حسن صاحب کے گانا ہے وہ میں آجائے چاہیے دیگے گیٹیٹ کتوبہ تینکیو آپ میوزک دیں گے آپ یا میں ایسی کھا جاؤں میوزک دیں گے جی جی آجی یہ میوزک ہے آجی آپ کیپ بیٹنگ اس نے کہ بہت جل دکٹر آمی لیا کر جو ہے وہ جلوہ کروں گے پبلک نیوز پہ اور اپلس پہ پہ تل دن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پبلک سب جانتی ہے پبلک سب جانتی ہے پبلک سب جانتی ہے انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے ہم آپ کو الویدہ کریں گے لیکن دھر ملاقات ہوگی ملتے ہیں بریک کی بات انشاءاللہ کلپے ملیں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حفظ